پریشنہ ولی پندرہ دسملو ایک پرائیکتہ دھیائے ہے جو اس میں اب ہم پریشن سولوہ سولوہ کریں گے تو کسی کارن بارہ خراب پین ایک سو باتیس اچھے پینوں میں مل گئے ہیں کیول دیکھ کر یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ کوئی خراب پین ہے یا اچھا ہے اس مصرن میں سے ایک پین یا درچیاں نکالا جاتا ہے نکالے گئے پین کی اچھا ہونے کی پرائیکت تک یاد کیجئے تو پہلے تو ہم خراب پین اور اچھے پینوں کو ملائیں گے تو ان کی سنکھیا جوڑیں گے بارہ ہیں خراب پین اور ایک سو باتیس اچھے پین ہیں تو کل پین ہو جائیں گے ایک سو باتیس اور بارہ ایک سو چھوالیس اور جو یہ کل پینوں کی سنکھیا آئی ہے یہی ہے کل پین آمو کی سنکھیا تو یہاں پر کل پین آمو کی سنکھیا بھی آگئی اب یہاں پر ہم دیکھیں گے نکالے گئے پین کی اچھا ہونے کی پرائیکتہ تو چونکہ اچھے پین ہیں ایک سو باتیس چونکہ اچھے پینوں کی سنکھیا 132 ہے یہ تو یہ ہی ہے انکول پرناموں کی سنکھیا تو یہاں پر انکول پرناموں کی سنکھیا آگئی اور کول پرناموں کی سنکھیا اب ہمیں سیدھا سیدھا فارمولا لگا دینا ہے کسی گھٹنا کی پرائیکتہ پی ای بڑابر انکول پرناموں کی سنکھیا بٹے کول پرناموں کی سنکھیا اب اس سوطر میں ہمیں مان رکھ دینا ہے اور ہمارا آنسر آ جائے گا تو یہاں پر انکول پرناموں کی سنکھیا ہے 132 اور کل پرناموں کی سنکھیا ہے 144 اب ہم اوپر نیچے 12 کا بھاگ دے دیں گے تو اوپر 132 ہوں 12 کا بھاگ دیں گے تو یہاں 13 ہے تو 12 ایک ہم 12 پھر ایک بچہ تو 12 ہوگے 12 ایک ہم 12 اب یہاں پر نیچے ہم بھاگ دیں گے تو 14 ہے یہاں پر تو 12 ایک ہم 12 بچے دو 24 ہوگے 12 دونی 24 تو 11 بٹے 12 یہ آگیا ہمارا آنسر کسی گھٹنا کی پرائکتہ پی ای برابر جب 12 خراب پین اور 132 اچھے پینوں کو ملائے جائے اور اس میں سے ایک پین یا درچہ نکالا جائے تو نکالے گئے پین کے اچھا ہونے کی پرائکتہ ہے 11 بٹے 12 اور یہ ہمارا آنسر ہے تو یہاں پر آپ اس پرسل کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے موسیقی موسیقی موسیقی